کرنا ہی بہتر ہے کسی نے ایک سوال کیا جیسا کہ حج بھی ایک فرض ہے ہمارے معاشرے میں حج کو جانے والے لوگوں کی دعوت کی جاتی ہے تو لوگوں کو کیسے سمجھائے کہ یہ دعوت نہ کریں دیکھیں حج کو جا رہا ہے کوئی شخص اور کسی کو خوشی ہے اور وہ اس کو کھلانا چاہتا ہے تو شارعن یہ حرام نہیں ہے تو وہ سفر ہے دور جا رہا ہے پتہ نہیں زندگی کا کیا ہوں گا حرام نہیں ہے لیکن امید کرنا کی میں حج کو جا رہا ہوں کسی نے مجھے بلائے نہیں اور اس لئے حجیوں کی دعوت کرنا حج کو جانے والے کی نہیں سمجھ میں لوگ کیا بلیں گے تیرا بھائی جا رہا تو انہیں دعوت نہیں کیا تو یہ تو غلط ہے کسی انسان کو خوشی ہو کہ میرا بھائی حج کو جا رہا اور میں سو کچھ کھلا دوں تو کوئی حرج نہیں لیکن اس لئے میں امید کروں کہ میں حج کو جا رہا اور لوگ مجھے بلائے نہیں کیسے لوگ آرتم رشدار اور لوگ کیا بلیں گے تمہارا بھائی حج کو جا رہا رشدار حج تم نے بلائے نہیں اس لئے کرنا تو یہ تو درست کسی بھی حال میں نہیں ہے لہذا لہذا اگر نہ کرے تو بہتری ہے کسی کو خوشی ہے بھائی میرا بھائی جا رہا بہن جاری کر لے لیکن آج جو یہ ہوتا ہے یہ رسمن ہوتا ہے رسمی طور سے دل تو ملے ہوئے نہیں ہے لیکن دعوتیں چل رہی حج حج کو جا رہا ہے دعوت اندر دل میں گالیں دے رہا ہو کائیکو جا رہا کی یہ پیسے مہیکو دیتا تھا اچھا ہو جاتا تھا میرے بچی کی شادی ہو جاتی تھی بچے کا انجنرنگ ہو جاتا تھا لیکن دعوت دے رہا ہے بھائی کو اس لئے کہ رسم ہے سب دے رہے تو مہیکو بھی دینا رسمن تو درست نہیں ہے حقیقتا کسی کو خوشی اور دے دے تو کوہ حج نہیں اس لئے کہ حج میں سفر شامل ہے سفر کی تکلیف ہے ہو سکتا نہ آئے ہو سکتا مر جائے کیا ہو نہیں پتا نا سفر کے بعد لہذا کوئی کھلا دے تو کوئی حرج نہیں لیکن جانے والا امید نہ کرے کہ لوگ کھلائے اور نہیں آنے کے بعد لوگ امید کرے کہ تم حج سے آگئے ہیں اب ہماری کھائیت ہے اب تمہاری کب ہے تم کب کھلا رہے ہیں تو حج سے پہلے حج ہی کھا کے جاتا حج سے آگے لوگوں کھلا کہ کیوں اب وہ ان کی دعوت اتار رہا ہے جو انہوں نے دیئے یہ سب رسومات ہیں ان رسومات سے بچی یہ زیادہ بہتر ہے آگے انہوں نے سوال کیا